بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیرے کامل چینل ایک اور نئے خاص ویڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہے آج جو ویڈیو لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں فو انسان کی جسم اور روح کے تعلق کے بارے میں ہے کیسے انسان کا جسم اور اس کی روح کا آپس میں کیا تعلق ہے اور کیسے انسانوں کے دل جو ہیں وہ مردہ ہو جاتے ہیں کیا دل کی بھی موت ہو جاتی ہے اس کو زندہ کیسے کیا جاتا ہے اور اس کو زندہ رکھنے کا کیا طریقہ اکار ہے اور احادیث مبارکہ میں حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حوالے سے کیا فرمایا انشاءاللہ کیا واقعات اس کی حوالے سے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس کے بارے میں فرمایا وہ انشاءاللہ میں آپ سے ذکر کروں گی اور اس کے علاوہ ایک ایسا واقعہ کہ جب ایک ہارٹ سرجن نے اپنا ایک واقعہ ذکر کیا جس میں کہ ایک انسان کے دل کی دھڑکن بند ہو گئی اور کس طرح سے اس کے دل کی دھڑکن روان ہوئی اور کیا اس کے بارے میں انہوں نے فرمایا وہ تمام آج انشاءاللہ میں آپ سے ذکر کروں گی مگر اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور مزید اپٹیٹس کے لیے بیل آئیکن بٹن کو پریس کرنا مت پھولیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو جسم اور روح کے ساتھ بنایا ہے اور جسم کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے قرآن میں بیان کیا اور روح کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے خاموشی اختیار کی روح کی تفصیل اللہ نے بیان نہیں فرمائی ہے روح آسمان سے آتی ہے جسم مٹی سے بنا ہے کیونکہ جسم مٹی سے بنا ہے تو اس کی جتنی ضروریات زندگی ہیں وہ مٹی سے پوری ہوتی ہیں لیکن روح چونکہ آسمان سے آتی ہے اور اس کی جتنی ضروریات ہیں وہ آسمان سے آئے ہوئے آمال سے پوری ہوتی ہیں اور اگر آدمی جسم کو غزہ نہ دے تو جسم کمزور ہو جاتا ہے اور روح کو غزہ نہ دے تو روح کمزور ہو جاتی ہے یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں ان دونوں کو غزہ پہنچانا بہت ضروری ہے کہ روح بھی مضبوط ہو اور جسم بھی مضبوط ہو اب روح کیسے مضبوط ہوگی وہ یہ روح کیا چیز ہے ایک دفعہ کفار مکا گئے یہودیوں کے پاس یہ گئے انہوں نے کہا کہ بھئی ہمارے پاس جو نوجوان ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے ہم ان کو کیسے ٹیسٹ کریں کہ یہ نبی سچے ہیں کہ جھوٹے انہوں نے کہا ان سے تین سوال پوچھو ان سے پہلا سوال جو ہے وہ پوچھو کہ اصحابے کحف کون تھے دوسرا سوال پوچھو کہ ذلکر نین کون تھے اور تیسرا سوال پوچھو کہ روح کیا ہے پہلے دو سوالوں کا جواب دے دیں اور تیسرے سوال پر کاموشی اکتیار کر لیں تو سمجھ لو کہ وہ نبی سچے ہیں اور کہا کہ وہ تیسرے سوال پر بھی فلسفہ بیان کرنا شروع کر دیں تو سمجھ لو کہ یہ نبی جو ہیں وہ خود نعوذ باللہ جھوٹے ہیں تو وہ خوشی خوشی گوڑے دوڑاتے ہوئے آئے اور کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے تین سوال ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوچھو اصحابے کحف کون تھے تو اللہ نے قرآن میں اتارا ان اصحاب القافی والرقیمی من آیاتنا یہ ساری کی ساری آیت اللہ نے اتار دی اور اصحابے کحف کا تفصیلی قصہ اللہ نے اتارا اللہ کے نبی نے ان کو سنایا اصحابے کحف یہ تھے یہ ہوا تھا یہ ہوا تھا تو پھر انہوں نے کہا کہ ذلکرنین کون تھے تو اللہ تعالی نے قرآن میں پورا اس کا ذکر جو ہے تفصیلی بیان اللہ تعالی نے اتارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا ان کو سنایا پھر انہوں نے پوچھا روح کیا ہے ابھی وہ انتظار میں تھے کہ ان پر بھی کوئی لمبا فلسفہ بیان فرمائیں گے یا کوئی آیت یا کوئی بھی اس پر جو منگھڑت کہانی بتائیں گے تو اس پر اللہ تعالی نے قرآن میں اتارا ان سے کہو کہ روح کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں ان سے کہو کہ روح اللہ کا عمر ہے یہ اللہ کا حکم ہے اللہ کا حکم ہوتا ہے تو وہ پڑ جاتی ہے اور اس کو حکم ہوتا ہے تو نکل جاتی ہے اور ہم نے تم کو بہت تھوڑا سا علم دیا ہوا ہے اور ایک بات پر اللہ نے جملہ ختم کر دیا کہ روح اللہ کا عمر ہے اور ہم نے تمہیں علم بہت تھوڑا دیا ہوا ہے تو ایک ڈاکٹر کا واقعہ جو کہ ایک سرجن جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ حج کے دوران جو ہے وہ مناہ کے آیام میں چل رہے تھے کہ ایک مریض کو لائے گیا ہسپیٹل جوری احمد نامی جو ہے وہ مریض تھا تو اس کی ایج بھی تقریباً پچپن کے جو ہے وہ قریب تھی اچھا خاصہ خوبصورت جو ہے وہ نوجوان تھا مطلب پچپن سال کا خوبصورت نوجوان اس کو جو ہے وہ سیریس جو ہے وہ پین چیسٹ پین جو ہے وہ اس کو اٹھا تو اس کو لے کر ہسپیٹل آئے تو اس کی ڈیگنوز کی گئی تو اس کو جو ہے وہ آئیورٹک آئیوریزم تھا آئیوریزم کہتے ہیں جو دل کے اوپر جو ہے وہ سب سے بڑی رگ ہوتی ہے وہ سویل ہو جاتی ہے پھول جاتی ہے پھٹنے کے قریب ہو جاتی ہے تو بہت سیریس کنڈیشن پر وہ مریض جو ہے وہ لائے گیا تھا تو اس کو سرجری کا بولا کہ رات کو بارہ بجے کے قریب جو ہے وہ اس کی سرجری شروع ہی سرجری میں یوں ہوتا ہے کہ آئیورٹک آئیوریزم کو دل سے نکال دیتے ہیں اور بعض اوقات آئیورٹک 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 آئیورٹ ہر چیز جو ہے وہ نارمل ہو چکی تھی ہارٹ بغیرہ سب پوچھ ٹھیک تھا تو اس کے چیسٹ کو جو ہے وہ کلوز نہیں کیا گیا نارمل جو ہے وہ حالت میں چیسٹ کو کلوز کر دیتے ہیں لیکن بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ مریض کی حالت جو ہے وہ اتنی سیریس ہوتی ہے کہ اس کے چیسٹ کو جو ہے وہ کلوز نہیں کیا جاتا کلوز نہیں کیا جاتا اس کے اوپر سے جو ہے وہ اس کو سٹیچز جو ہے وہ لگا دیتے ہیں اور اس طرح سے آپریشن ٹھیٹر سے اس کے چیسٹ کو پوری طور پر بند نہیں کیا ل کہ نے اس کو آپریشن ٹھیٹر سے آئی سیو میں شفٹ کر رہے تھے تو جیسے اس کو شفٹ کیا تو ایک دم سے اس کے دل کی دھڑکن جو ہے وہ بند ہو گئی بی پی نیچے جانا شروع ہو گیا ہارٹ جو ہے وہ بہت کم ہارٹ بیٹ جو ہے وہ بہت کم ہو گئی آہستہ آہستہ کرتے کرتے سب وہ زیرو ہو گیا اب سب ایک دوسرے کے چہرے کی طرف دیکھ رہے تھے اس کو فٹا فٹ سے آپریشن ٹھیٹر میں منتقل کیا گیا کہ دیکھیں تو صحیح اس کو ہوا کیا ہے جسٹ اس کا اوپن کیا جب دیکھا تو دل بلکل خاموش سویا ہوا پڑا تھا دھڑکنا تو بھولی چکا تھا تو بہت بڑے سعودی کے ایک سرجن آئے انہوں نے دیکھا دل کو شوق دیئے وہ اپنے ہاتھ میں جو اس کے دل کو اندر سے اس کو شوق دیا لیکن اس پر کوئی بھی جو فرق نہیں پڑتا جب شوق دیتے تو دل تھوڑا سا اچھلتا اور پھر سو جاتا شوق دیتے پھر دھڑکتا پھر سو جاتا تو جو سرجن تھا اس نے دل کے نیچے ہاتھ رکھا اور دوسرے ہاتھ کو دل کے اوپر رکھ کر اس کو دبانا شروع کیا پمپ کرنا شروع کیا جیسے دل پمپ کرتا ہے تو وہ دل کو دباتا اور ذکر کرتا تو جب وہ پمپ کرتا تو تھوڑا سا ہارڈ بیٹ بھی آتا اور ایسی جی بھی آتی جب چھوڑ دیتا تو زیرو ہو جاتا تو عام طور پر دس سے بیس منٹر کرنے کے بعد جو ڈاکٹر اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو ڈاکٹر تقریباً نو سے ساڑھے نو بجے تک یعنی آدھا گھنٹہ اس کو دباتا رہا تھکتا تھا ذکر کرتا جاتا تھا دباتا جاتا تھا آدھا گھنٹے کے بعد اس کے دل کی دھڑکن دوبارہ سے شروع ہو گئی تو جیسے ہی دل کی دھڑکن شروع ہوئی تو وہ جو سرجن تھا اس کی زبان پر جاری تھا اس وقت بیساکتا جیسے ہی دل کی دھڑکن جاری ہوئی تو اس نے وہی الفاظ کہے جو قرآن نے ذکر کیے کل روح من عبر ربی اس نے کہا کہو کہو روح جو ہے وہ اللہ کا حکم ہے دیکھو دیکھو یہ ہے وہ روح جو اللہ ہی ڈالتا ہے اور اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے چاہے تو کوئی جو ہے وہ روح کو زندہ نہیں کر سکتا وہی ہے یخرجو حی من المیتی و یخرجو المیت من الحی وہ ہے جو زندوں میں سے مردوں کو نکالتا ہے اور مردوں میں سے زندوں کو بے شک جو چاہے کر سکتا ہے پھر اس کو کرے پھر اس آدمی کو جو وہ شفٹ کیا برکل ٹھیک ہو گیا اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا دی اب ایک روح جو ہے روح کو جو غزانہ ملے تو روح بھی جو ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے جیسے جسم کمزور ہو جاتا ہے روح بھی کمزور ہو جاتی ہے حتی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اگر جسم صحت مند ہے اور دل اگر بیمار ہے وَقُنتُمْ أَحْمَنْ إِلَى اللَّهِ جَحْلَانَ تو اللہ کی نظر میں تم رینگنے والے کیڑوں سے بھی زیادہ حقیر ہو جاؤ گے اور دل کی بیماری سے مراد ہارٹ اٹیک نہیں ہے دل کی بیماری سے مراد دل کا اللہ کو نا چانا ہے دل کا اللہ کی محبتوں سے خالی ہو جانا ہے سارے دل کی رگوں میں دنیا کی محبت کا بھر جانا ہے کہیں کار کی محبت کہیں بنگلے کی کہیں گاڑی کی اور کہیں ریال کی محبت کہیں پیسے کی محبت سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے پورے دل کی رگیں بلوک ہو گئیں دنیا کی محبت سے یہ ہے دل کی بیماری جس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ اگر دل بیمار ہو گیا تو اللہ کی نظر میں حقیر ہو جاؤ گے تو فرمایا دل کی بیمار ہونے کی نشانیاں کیا ہیں کیسا پتا چلے گا کہ دل بیمار ہے اس کی تین نشانیاں ہیں آپ نے فرمایا اس کی تین نشانیاں ہیں دیکھو کہ تمہارا دل قرآن کے پڑھنے میں لگتا ہے نمبر ایک دیکھو کہ تمہارا دل قرآن پڑھنے میں لگتا ہے اگر نہیں لگتا پڑھنے میں سننے میں سیکھنے میں تو سمجھ جاؤ کہ تمہارا دل مردہ ہو چکا ہے تمہارا دل بیمار ہو چکا ہے دوسری نشانی کیا ہے دوسرا اللہ کے ذکر کی مجلسوں میں تمہارا دل لگتا ہے کہ نہیں اگر اقتاحت محسوس ہوتی ہے تو سمجھ جاؤ تمہارا دل بیمار ہو چکا ہے دیکھو کہ تنہائی میں تمہارا دل اللہ کے لئے تڑپتا ہے کہ نہیں اگر تڑپتا ہے تنہائی میں اللہ سے گفتگو کرنے کو دل کرتا ہے تو دیکھ لو کہ تمہارا دل زندہ ہے اگر تنہائی میں اللہ سے گفتگو کرتے ہو کے نہیں اگر نہیں کرتے تو تمہارا دل بیمار ہو چکا ہے اگر تمہارا دل قرآن پڑھنے میں نہ لگے اللہ کے ذکر میں نہ لگے مجلسوں میں نہ لگے اللہ کے ذکر کی مجلسوں میں نہ لگے تنہائی میں اللہ کی یاد نہ آئے تو مانگو اللہ سے کہ اللہ تمہیں وہ دل عطا فرمائے کیونکہ تیرا دل مر چکا ہے اس دل کا علاج کروانا ضروری ہے حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس کچھ لوگ آئے فرمایا حضرت دعا کیجئے آپ درس دیتے ہیں وہاں سناتے ہیں ہمارے دل پر اثر نہیں ہوتا ایسے لگتا ہے جیسے ہمارے دل سو گئے ہیں تو حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہ نہ کہو کہ دل سو گئے ہیں یہ کہو کہ ہمارے دل مو گئے ہیں مر گئے ہیں اور ان سے پوچھا کہ دل بھی مر جاتے ہیں تو فرمایا ہاں دل بھی مر جاتے ہیں تو پھر یہ دل کو تو یہ دل کو بنانے کی محنت ہے جیسے گھوڑے اور جسم کی مثال ہے روح کی مثال جو ہے وہ سوار کیسی ہے اور جسم کی مثال گھوڑے کیسی ہے اگر آپ گھوڑے کو جو ہے وہ سوار اس پر بٹھائیں گے اور سوار کے ہاتھوں سے اگر گھوڑا نکل گیا تو وہ گھوڑا اس کے ہاتھوں سے لے کر جہاں دل چاہے گا اس کو لے جائے گا اسی طرح سے اگر روح کو قابو میں نہ رکھا نفس کو قابو میں نہ رکھا تو یہ نفس آپ کے جسم کو جہاں دل چاہے گا وہاں لے جائے گا نفسانی خواہشات کا پیروکار بنا دے گا اور آپ گمرہ ہو جائیں گے اللہ کے راستے سے اللہ کی منزل سے گمرہ ہو جائیں گے اپنے دل کو جو ہے وہ قابو میں رکھنا سیکھئے اپنے دل کو اللہ کے ذکر میں مشغول کیجئے قرآن میں مشغول کیجئے اللہ کی یاد میں مشغول کیجئے جب آپ ایسا کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے دل زندہ ہوگا اور زندہ دل انسان انشاءاللہ تعالیٰ اپنی روح کو آسمانوں تک پہنچائے گا کیونکہ روح کا تعلق آسمان سے ہے جب آپ کا ڈریکٹ آسمان سے تعلق قائم ہو جائے گا آپ کے عمال ڈریکٹ آسمان تک پہنچنا شروع ہو جائیں گے تو اللہ کی نصرت بھی ڈریکٹ آسمان سے آپ کے روح پر نازل ہوگی اور آپ کے تمام روحانی مسائل اللہ حل فرمائیں گے جسمانی مسائل اللہ حل فرمائیں گے آپ کی ضرورتیں اللہ حل فرمائیں گے آپ کے تمام تر کام اللہ خود بنائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اپنی روح کو قابو میں رکھیں اپنے جسم کو قابو میں رکھیں اور روح کا تعلق زمین سے ہے تو زمین سے اس کی ضروریات کو پورا کریں اور اللہ نے یہ بتایا مٹی سے پیدا فرما کر کہ دیکھو مٹی میں جانا ہے آجز ہو کر چلنا زمین کی طرف دیکھنا آسمان کی طرف نہ دیکھنا اللہ سے اپنا تعلق بنائیں کیونکہ منزل کو پانا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو قابو میں رکھ کر اللہ کی طرف جہاں وہ پہنچ جائیں گے انشاءاللہ وہ جو لوٹ آئیں جو کچھ کہنا نہیں بس دیکھنا انہیں غور سے جنہیں منزلوں کی خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور ہے ایسا نہ ہو کہ منزلوں پر پہنچ کر پتا چلے کہ ہم تو اس راستے پر چل ہی نہیں رہے تھے جو راستہ ہمیں جنت کی طرف لے جاتا ہے جو راستہ ہمیں اللہ کی طرف لے جاتا ہے جو راستہ ہمیں رسول اللہ کی طرف لے جاتا ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں اور زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں اور مزید اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں و آخر الدعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین اللہ حافظ